بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو صبح کا ٹائم ہو چکا ہے چھے بج کر پچپن منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی جو میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہونے میں ابھی ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے تو اس سے پہلے مجھے ایک اپورٹنٹ کام کرنا ہے اور وہ یہ کام ہے کہ مجھے اپنے جو ہے وہ گندم کی کٹائی کروانی ہے کیونکہ اس دفعہ ہمارے گاؤں میں لوگوں کی بہت زیادہ جو گندم ہے وہ گر چکی ہے اور جو لوگ ہیں وہ زیادہ تار ہاتھ سے کٹائی کر رہے ہیں گندم کی تو جو میری گندم تھی اس دفعہ وہ اللہ کے کرم سے بہت ہی کم گری ہے تو ریپر والے کو میں نکال کی ہوئی تھی تو وہ ریپر لے کے آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر ابھی پہنچ چکا ہے کوئی نہیں اپنی پہلی والا دنوں دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر کے کنی پسی کے لیے کیونکہ والکہ کنی پوٹر وہ کا سارت ہی تکر ہے دیکھ کے لئے اٹھوں کو دیکھائی پہنچ چاہرthere آپ کو دیکھائی پسکنا ہے بس اننمار ہمارڈے ہیں اب وہ باغ اکلا ساتھ شئر ہوگا ابdullah lets him back اسے سے آپ اسٹ ہے اسٹی گنات ساتھ، ساتھ شے گناتے ہیں یہ اور اسٹرکی بنانا Shallay ړانا جان گا ہمارے ساتھ پیدا جان گے مطلع کہ جو ایدرو ہے انہوں نے جا ساکتے ہیں ایدرو نہیں جانے ہیں انہیں کریں کہ انہوں سٹھنی انہیں سٹھنی آج ادر کا آرہ ہے اللہ دا نام لائے کے شروع کرو بسم اللہ کرو اسے بھائی اگر چاکے پریجہ کوئی نہیں ہوگا آجا مانچہ تھا ہاں جی اوہ کلیہ یار تھوڑا گیاں میں سیری ریشت کے گیاں نالی ہری ہے کی طرح دینا کلیہ کھلو جائی ہے کلیہ کلیہ اوہ موسیقی 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 وہ ماشاہ اللہ بھی پک چکی ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں ٹیم جو ہے وہ سات بج کر پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہی میں جا کے سکول کے لئے تیاری کرنی ہے تو گندم کی اکٹائی ہو رہی ہے تو ابھی جا کے سکول کی تیاری کرتے ہیں اور سکول چلتے ہیں اور ملتے ہیں کچھ گنٹوں کے بعد تو ڈیوٹی سے ابھی میں واپس آ چکا ہوں اور ابھی مجھے دوپہر کا کھانا کھانا ہے یہ خربوزیں ہیں ساتھ کھیرے ہیں اور یہ سالن ہے آلو اور یہاں پہ روٹی ہیں تو ابھی مجھے کھانا کھانا اور کھانا کھانے کے بعد جا کے دیکھتا ہوں کہ جو صبح گندم کٹی گئی تھی وہ ابھی باندھ لی گئی ہے کہ نہیں تو چلیے دوستو آجائیں میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو ابھی میں کھت میں آ چکا ہوں اور گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن مجھے اپنی جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے تو چھے گنٹوں کے بعد جب میں واپس آئے ہوں تو یہ جو گندم ہے یہ ساری باندھی گئی ہے جو میری لیبر تو اس نے یہ ساری گندم جو ہے وہ باندھی ہے تو موڈرن ٹکنولوجی کا یہی فیدا ہے کہ جو کام دنوں کا ہے وہ گنٹوں میں ہو جاتا ہے تو صبح یہاں پہ ساری آپ کو گندم نظر آ رہی تھی تو ابھی یہاں پہ یہ جو گندم ہے وہ باندھی گئی ہے تو ابھی جو ٹائم ہے وہ تین بج کر چوبیس منٹ چھے گنٹوں کے بعد یہ جو گندم ہے دو اکڑکی ساری باندھی گئی ہے اس طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو گندم ہے اس کو باندھی گیا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ انسان کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اگر انسان کے وقت میں سے ایک جو لمحہ وہ بھی نکال دیا جائے تو وہ اپنی پوری زندگی دے کر اس وقت کو واپس نہیں لاسکتا تو موڈرن ٹکنولوجی کے دور میں جو وقت ہے اس کی کافی زیادہ بچت ہوتی ہے اور یہی اس کی جو ہے وہ ایک خوبی ہے موڈرن ٹکنولوجی کے لیکن اس کے کئی زیادہ نقصانات بھی ہیں اس طرف جو ہماری گندم ہے ایک اکڑ بھی کٹنے والی ہے اس کو بھی ہم ریپر کے ذریعے اس کی کٹائی کروائیں گے کیونکہ اس کا جو تنہ ہے وہ ابھی تھوڑا سا ہرا ہے تو اس کو ابھی ہم کٹ نہیں سکتے اور اس طرف جو ڈیڑ اکڑ گندم تھی ہماری اس میں سے یہاں سے جو گندم ہے وہ گر گئی تھی لیکن یہ جو گندم ہے ہم نے ہاتھ سے کٹائی کروانی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی انقریب جلدی ہم اس کو کٹ یہ گری ہوئی تھی تو یہ میں نے لیبر کے ذریعے اس کو ہاتھ کے ذریعے کٹوا لیا اور جو گندم ادھر کھڑی ہے اس کو ریپر کے ذریعے ہم اس کی کٹائی کروائیں گے تو دو یا تین دن لگ جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس گندم کو باندھ کے تو تریشر لگائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تریشر کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گا تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں